السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں خود ایک ٹیچر ہوں جی اور آج بھی میں جو لیٹ ہوں وہ ہمارے ایک جاننے والے تھے ان کا آرڈ کا اپریشن تھا ابھی وہ ختم ہوئے اور میں در پہنچ گیا جو کورس میں نے کیا اس میں سر کو بھی میں ابھی نہیں بتا سکا مشکلات جو آئیں ہیں نا میری ایک خالہ تھی وہ یعنی جل کر فوت ہوئی ہے اسی طرح میرا سالہ صاحب پوف ہوت ہوئی ہے میرے بہت زیادہ غرازی ہیں تھی لیکن جو این ہے چونکہ میں ٹیچر تھا ٹیچر ہوں الحمدللہ تو میں نے جو سر سے سیکھا ہے میں نے وہاں جب کر اس کو اپلائی کیا ہے بقاعدہ میں قرآن پاک کا لیکچر دے رہا ہوں اور الحمدللہ ایک بچے آفز ہے کاری ہے وہ کھڑا ہوتا ہے وہ پڑھتا ہے قرآن پاک ایک ترجمہ کر رہا ہوتا ہے اور درمیان میں ان کو روک کر جس طرح ادھر ہم اس طرح نا ٹکڑے ٹکڑے کر کے تو اس طرح ترجمہ کرتے ہیں الحمدللہ میرے بچے وہاں کرتے ہیں اللہ سیکنڈ لاسٹ ڈے تھا جب ہمارا اس کا فائنل کا اس دن میں نے سارے ان کو کرائی جی وہ پریکٹس نہ تو بچے تھک گئے تھے اچھا وہ چونکہ صحیح سمجھ نہیں آتی تو پھر بندہ تھک جاتا ہے دوسرے دن ایک سیشن ہم نے کمپلیٹ کیا تو وہ بچے خود کہتے ہیں سر ایک دفعہ پھر ریپیٹ کریں تو اس طرح سے میں نے جو کلیر کیا ہے میں نے ایک تو گرامر پر زیادہ توجہ دیئے دوسرے چونکہ میں آگے پڑھا بھی رہا تھا اس لیے اگرنا میری سار کوئی پتہ ہے میری چھوٹیاں زیادہ تھی اور اس لیے میں نے دوبارہ جو ہےنا ابھی ادھر بھی میں پہنچ نہیں پا رہا لیکن جو میرے لیکچر رہے گئے ہیں انشاءاللہ اللہ وہ جو بیچ ادھر شروع ہوا ہے اس میں ان کو میں کمپلیٹ کرنی کوش شکر ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو حمیاب کرے